منظر دربارِ ولید بن عطبہ بن عبیو سفیان کیا تھا مدینہ کا جو گورنر ہے ولید کے دربار میں مروان بھی موجود تھا امام کا یزید کی بیعت کرنے کا جو مقصد یہی تھا کہ جو ناپاک آمال ہیں اس میں سبمیشن ہو جائے کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت پر انکار کر دیتے تو پوری جو عالم اسلام تھا وہاں پر لوگ ایوری ون وز لکنگ ایٹ امام حسین علیہ السلام کے عفت دے اور آپ یہ دیکھئے کہ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت بیعت کر لیتے جو کہ جس کی possibility ہی نہیں تھی تو جو منافقین بیٹھے تھے لبادہ اسلام اوڑے ان کو ہمیشہ کے لیے یہ سمجھ مل جاتی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آج لوگ آسانی سے اٹھ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا تھا صرف بیعتی تو تھی کر لیتے تو نہ ہوتی ہیں شہادتیں but they don't understand کہ جو دین اسلام آقا اے دو جہان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے اس کی محافظ اس کی حفاظت کے ذمہ دار یہ آئمہ معصومین ہے کہ جس کا سلسلہ امام علی بن عبی طالب امام حسین علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ تمام سلسلے آگے چلتے رہے اس وقت امام حسین علیہ السلام کو بلائے گیا تمام حاشمی جوان جو ہیں امام حضرت غازی عباس ساتھ تھے امام جناب علی اکبر ساتھ تھے ان کو دار الامارہ کے باہر امام نے روکا اور انہیں کہا میں اندر جاتا ہوں گفتگو کروں گا اگر میری آواز بلند ہوئی کوئی ایسی نازیبہ گفتگو ہوئی اور میری آواز بلند ہوئی تو آپ اندر آ جائے گا وہاں پر امام مروان اور ولید نے امام حسین علیہ السلام سے جب مطالبہ کیا امام نے انکار کیا اس کے اوپر انہیں کہا کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو ہم آپ کا سر کلم کر دیں گے اس کے بعد حضرت غازی عباس اور جناب علی اکبر اندر آتے ہیں تشریف لے کر جاتے ہیں اور امام یہاں سے رخصت ہوتے ہیں اور جب امام رخصت ہوتے ہیں تو ولید کو مروان یہ کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں یہاں پر ہی امام حسین کا گلہ جو ہے وہ کلم کر دیتا اور یہ پورے عالم اسلام میں ہماری فتح ہو جاتی جس پر ولید نے یہ بات کہی کہ قتل کر کے میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا اور یہ میں یہ بات بتاتے چلوں کہ یہ جو انکار بیعت یزید تھا اس سے پہلے کوفیوں کے خط ابھی نہیں آئے تھے کوفیوں کے خط امام کو محصول ہوئے ہیں جب امام ہجرت کر کے جا چکے ہیں یہ بھی ذہن نشی ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ جب امام نے بیعت کا انکار کیا ہے حق کے اوپر تو وہ ان کا اپنا ڈیسیزن تھا اور یہ نہیں جو کیا ہے کہ جسے امام مکہ کی طرف گئے ہیں تو پھر امام کو وہ لیٹرز محصول ہونے شروع ہوئے ہیں موسیقی